بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے حارس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیفنسنل سسپی کے یوٹیوب چینل حاضر ایک نئے اپسوڈ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تھمنیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا بھائی کہ آج ہم ائر ٹو ائر ریفیو لنگ کے اوپر بات کرنے والے ہیں ائر ٹو ائر ریفیو لنگ کیوں ضروری ہے اور کیوں موڈرن ائر فورسز کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سوئی ورز ہم بات کر رہے تھے ائر ٹو ائر ریفیو لنگ کے اوپر ائر ٹو ائر ریفیو لنگ جو ہے وہ آج کل کی موڈرن ائر فورسز کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے ضروری کیوں ہے سب سے پہلے اگر میں آپ کو تھوڑا سے پاسٹ ملے جب تھوڑا چیز کی اسٹری بتاؤں تو ائر ٹو ائر ریفیو لنگ جو ہے اس وقت اس کی ضرورت پڑی جب اس ٹائم فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن یا تھرڈ جنریشن کا دور تھا آپ کو پتا ہے جو پرانے جتنے بھی جیڈز ہیں اس وقت ان کی رینجز بہت لیمیٹیڈ ہوا کرتی تھی اس ٹائم مشنز کی ریگوارمنٹ زیادہ ہوتی تھی اور رینج بلکل کم ہوتی تھی کسی کسی جیڈ کی آٹھ سو ہزار کلومیٹر کی رینج ہوتی تھی اچھا میں آپ کو پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی الیبوریڈ کر دوں کہ رینج کس طریقے سے کنسیڈر کی جاتی ہے ایک فائٹر جنریشن فرس کریں اس کی ہزار کلومیٹر رینج ہے تو وہ اس پیرامیٹر کے ساتھ ہوگی کہ بھائی وہ ہزار کلومیٹر تک جا سکتا ہے اور اسی فیول کے اندر ہزار کلومیٹر میں واپس بھی اپنی بیس تک سیفلی آ سکتا ہے اگر وہ سیفلی ہزار کلومیٹر تک جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے ایک ہی فیول میں تو وہ اس کی ہزار کلومیٹر کی رینج کنسیڈر ہوگی اب ایسا نہیں رہا کیونکہ ائر ٹو ائر ریفیولنگ آ گئی ہے اس طرقے سے اب جہاز کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی جہاز کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو اگر اس کے اندر ائر ریفیولنگ پراب لگا ہوا ہے یا اس کے اندر سانک بوم کے لئے ساکٹ لگی ہوئی ہے ائر ریفیولنگ کی تو دیفنیٹلی وہ اپنی رینج ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے اگر اس جہاز نے جو ہے وہ دو ہزار کلومیٹر اس کی رینج ہے مطلب دو ہزار کلومیٹر آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے تو اب اس کے لئے پلس یہ ہوگا اگر آپ اس کو فلی ریفیول کریں گے تو وہ چار ہزار کلومیٹر تک صرف جا سکے گا اس کے بعد اس کو ریفیول کریں گے تو وہ واپس چار ہزار کلومیٹر میں آ جائے گا تو یہ ایک تو یہ پلس ہو گیا سیکنڈ پلس جو اگر آپ دیکھیں اے ریفیولنگ کا کیوں ضرورت پڑتا ہے کوئی بھی آپ ایسا ایک مشن کر رہے ہیں ایکسٹینسیفلی فرض کریں آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کی فرض کریں ایک وار آگے اللہ نہ کرے کہ کسی قسم کی وار ہو لیکن اگر وار آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کے پاس جو پرانے جٹس تھے اگر آپ 1965 1971 کی وار دیکھیں اس کے اندر اے ریفیولنگ ٹینکرز پاکستان کے پاس تھے نہیں تو پاکستان جو ہے ایک limited space تک جا کے انڈیا جو territory کے اندر ہے اپنے fighter jet inject کر سکتا تھا وہاں پر وہ bombing کر سکتا تھا یا جو بھی اس نے seat missions کرنا ہے جس طریقے کا mission کرنا ہے تو وہ کر کے آتا تھا اب جو ہے وہ war scenarios change ہو گئے ہیں اب اگر پاکستان کی air force سے اگر کوئی base سے کوئی جٹ اڑتا ہے water کے اندر اندر refuel کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کافی اندر تک جا کے اس کے پاس ایک capability ہوگی کہ وہ کافی اندر تک جا کے deep strike کر کے آ سکتا ہے تو یہ extensively اس لیے use ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی air force کے اندر force multipliers کا کام کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک edge ہوتا ہے کہ آپ enemy territory کے اندر زیادہ گز کے ادھر سے مار کے آپ باہر آ سکتے ہیں ایک تو یہ edge ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی جگہوں پر بہت زیادہ problem ہوتی ہے آپ کا fighter jet زیادہ payload نہیں اٹھا سکتا بہت سی جگہیں ایسی ہیں بہت سی جگہیں بہت سی جگہیں بہت سی جگہیں اٹھا کے نہیں اٹھ سکتا تو definitely اس time کیا ہوتا ہے جو air refueling ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کرامت ہو جاتی ہے کیوں کرامت ہو جاتی ہے specific وجہ یہی ہے کہ جہاں پر آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے fuel tanks لے کے اٹھنے ہوتے ہیں وہاں پر آپ جہاز کے ساتھ payload لے کے نہیں اٹھ سکتے تو definitely آپ کا جو وہ کام ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے air refueling tankers کا کس طریقے سے بڑھ جاتا ہے کہ آپ وہاں پر زیادہ زیادہ ammunition صرف lane کے اندر لوڈ کریں fighter jet کے اندر لوڈ کریں اس کو اڑائیں وہاں سے اتنا fuel بنیں کہ وہ safely air refueling tanker سے contact میں آسکے پھر وہاں سے آپ refueling کر کے واپس اپنا altitude gain کر کے وہاں سے آپ flight contact کر سکتے ہیں اور بہت آگے کی طرف جا سکتے ہیں دو یہ بڑے edge ہو گئے اب آگے air refueling کی اقسام so actually 3 methods ہیں جس سے اگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے wings کہن لے یا fins کہہ لیں جس طریقے سے بھی آپ اس کو adjust کرتے ہیں اس طریقے سے کہہ لیں اس میں سے پھر ایک pipe کی telescopic ejection ہوتی ہے اور وہ socket کے اندر fix ہو کے وہاں سے fuel transfer کرتا ہے یہ جو ہے سب سے زیادہ convenient اور سب سے زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ speed up طریقے سے تقریبا 36000 لٹر ایک منٹ کے اندر transfer کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ اس وقت سب سے زیادہ نیٹو کنٹریز جو ہیں جن کے ساتھ وہ استعمال کرتے ہیں انڈیا اس کو نیوز کرتا ہے انڈیا کے پاس کوئی جیٹ نہیں ہے جو اس طریقے سے بوم میتھڈ استعمال کرتا اس کے بعد آجاتے سب سے زیادہ دنیا میں یوز ہونے والا میتھڈ یہ بہت ایزی بھی ہے مطلب جس میں نے آپ دوسرا بتایا بوم میتھڈ ہے کافی فاسٹ فیول ٹرانسفر کرتا لیکن بہت زیادہ مشکل میتھڈ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کسی بھی نیو پائلٹ کو آپ اس طریقے سے ٹرین کریں گے تو اس کے لئے کافی مشکل پیز آ سکتی ہے یہ جو پروب ڈراغ میتھڈ ہے کافی زیادہ کنونینٹ ہے ریلائیبل ہے اور سب سے زیادہ یوز ہونے والا میتھڈ ہے اس کے علاوہ سوویت یونین نے سوویت ہیرہ ونگ جو آنے جو اڑ رہا ہے اسے اس کی ڈرٹی ایر بھی سیکنڈ جیٹ کے اوپر لازمی آتی ہے اور آپ کو پتہ اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ فاس تھی لیکن اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ وہ بہت زیادہ دینجرس طریقہ تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر دو ائر ائر کرافٹ اپس میں دو بلکل ونگز کو قریب لے جاتے تھے ایک ائر کرافٹ کے ونگز سے پائپ نکلتا تھا دوسری ائر کرافٹ کے ونگز بھی پائپ نکلتا تھا وہ آپس میں کنیکٹ ہو جاتے تھے پروگ ونگز ونگز کی طرح اور ائر 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 ریفیولنگ ہو جاتی تھی لیکن وہ بات ہے کہ پھر وہ اتنا کلوز چلے جاتے تھے اور دوسری بات یہ بہت زیادہ میکنیزم میکنیزم ہوتا ہے تو آپ دیفنیٹلی ایک جہاز کو دوسرے جہاز سے کنیکٹ کر پاکستان کے پاس آئیل سیونٹی ایٹ رینکرز ائر کرافٹ تھے پاکستان اس کو دوہزار نو سو یوز کر رہے ہمارا جو ایڈورتری سر کے اوپر بیٹھا ہوئے امریکہ اور ریشیا کیس میں یہ تھا کہ وہ کافی دور دور تھے تو ان اس چیز کی ضرورت پڑھتی تھی کریں اپنے جہاز کو سکرمبل کریں اور اس کے بعد ایر ریفیولنگ سے فائدہ اٹھا کے آگے جا سکیں مو ہون کر سکیں تو یہ ہمارے بیسکلی آئیل سیونٹی ایٹ کو حاصل کرنے کی وجہ تھی اور ایر ریفیولنگ جو ہے وہ آج کل کے دور میں اسی وجہ سے بہت ریفیولنگ آج موڈرن وار فیر کے اندر بہت انکارپوریٹڈ ہے اور یہ بہت ضروری ہے کسی بھی جنگ کے لئے کسی بھی دیف سٹرائک کے لئے ہمیشہ ہمارے ایڈورسری نے دعویہ کیا ہم گس کے ماریں گے تو یہ اس دعویے کو زیادہ دعویہ کرتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات